جو خدا کے لئے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے بیٹا دیا اولاد دی خاندان دیا اللہ اس کے قدموں کی بھی عزت کرواتا ہے اور جو اللہ کے آگے اکڑ کر کے دکھاتا ہے اللہ اس کے سر کو مغروری کو اللہ خاک میں دنیا کے اندر ملا دیتا ہے میرے چاند میرے پیاروں خدا کے واسطے ہیں میرے چاند میرے پیاروں خدا کے واسطے ہیں عمل کرنا مشکل نہیں عمل کو قبر میں ساتھ لے جانا بڑا مشکل ہے دیکھی کرنا مشکل کوئی نہیں نیکی کو قبر کے اندر لے جانا مشکل ہے آجب نیکی کرنے میں بڑے بڑے پہاڑ لکھتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ صرف کفل قبر کے اندر لے کے جا رہے ہیں ہاں کی زبال کی آنکھ کی قدموں کی جسم کی دل کی نیکی آج کر لو کل قیامت کے دل تیرے میرے کام آئے گی اگر یہ مولانا کسی نمازی سے بات کر لیں گے خدا کی قسم جھگڑا بن جائے گا ایک منٹ پہلے نماز کھڑی کر دی یا ایک منٹ بعد نماز کھڑی کر دی خدا پاک کی قسم سارا تقویے کا تقویہ دھرہ رہ جاتا ہے اپنی مرضی کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اپنی مرضی کا پنکھا چلائیں گے اپنی مرضی کی لائٹ جلائیں گے اول تو خدا کے گھر میں آنے کو تیار کوئی نہیں جمعہ کے دل خدا کے گھر میں آئیں گے سب سے پہلے میرے عزیز و نمازیوں کی چپلوں کو رومتے ہوئے آئیں گے امانداری سے بتاؤ گر تو نے چار ہزار کا جوتہ پہنا اس نے سو رپے کا چپل دروازے پہ رکھ دیا جوتہ تو دونوں کا ایک جیسا ہے اللہ اکبر قیمت قیمت کے اندر فرق ہے اگر تیرے چار ہزار کے جوتے پہ کو پاؤں رکھ دے تیرے سے برداس کوئی نہیں غریب کے جوتے پہ کوئی پاؤں رکھ دے غریب کے وارث سے برداس کوئی نہیں دنیا کے اندر جیسی مرضی زندگی گزار لے برداس کروں گا لیکن خبردار خبردار میری مخلوق میں کسی پہ انگلی نہ اٹھائیو یہ میرے سے برداس نہیں ہوتا فرمایا اگر انگلی مٹھائی اس سے معافی نہ مانگی تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تیرے مرنے سے قبر میں آنے سے پہلے تیرے انگلی کو توڑ کے رکھ دوں گا اگر تو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی بات برداس نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات برداس نہیں کر سکتا اپنی بہن بچوں کے بارے میں بھائیوں کے بارے میں برداس نہیں کر سکتا تو الخلق عیال اللہ یہ ساری مخلوق میرا کنب ہے تو میں بھی ان کے بارے میں کچھ برداز نہیں کر سکتا میں عذاب دوں میری مرضی سزا دوں میری مرضی میں جزا دوں انہیں میری مرضی لیکن خبردار خبردار میرے اور میری مخلوق کے درمیان کبھی مداخلت نہ کرنا الہی تجھے تیری مخلوق کتنی پیاری ہے فرمایا اللہ غنی فدا بتاؤ میری مخلوق مجھے کتنی پیاری ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رز کر دی الہی اللہ علیہ السلام اس پوری کائنات میں تیری نگری کے اندر یا اللہ نیلے آسمان کی چھتری کے نیچے تو سب سے بڑا گناہ گا رہے پروردی گا رہے اللہ مجھے اس کے بارے میں بتلا بھی دے اور دکھا بھی دے موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کیا کروگے کہنے لگے الہی اللہ علیہ السلام دیکھوں تا اس کا خصے اس کا رنگ کیسا اس کا چال چلن کیسا فرمائے موسیٰ کل صبح فلانی بستی میں چلا جائیو فلانے محلے کی فلانی گلی میں داخل ہو کے فلانا دروازہ بجا دینا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دروازے کی کلڈی بجائیے کہ آدمی باہ نکلا موسیٰ علیہ السلام حیران سے شد رہ گئے کہ الہی یہ جسے دنیا سلام کر دی ہے تری نظروں میں اچھا ہی کوئی نہیں فرمائے موسیٰ میں نے کہا تھا نا بولنا نہ کوئی نہیں خموچی سے واپس آ جانا اپنے جائے مقام پر آئے پریسانے کہ الہ الاعلی پریسان ہو گیا فرمائے موسیٰ تری پریسانی کیسے ٹھیک ہوگی کہ اللہ کل آج سب سے زیادہ گناہگار دکھایا کل سب سے زیادہ نکوکار دکھا دے ملقات ہو رہی ہے رات کو اللہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام کل صبح اسی بستی میں اسی گاؤں میں اسی محلے اسی گلی اسی دروازے پہ چلے جانا تجھے کائنات کے اندر نیکوکار نظر آ جائے گا جناب موسیٰ علیہ السلام تصریف لے گئے اور جا کے دروازہ بجائے وہی آدمی نکلا جو کل گناہگاری کا توک گلے میں ڈال کے آیا تھا آج نیکیوں کا تاج پہن کے سامنے کھڑے موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا فرمائے اے موسیٰ خبرداریاں تجھے بولنے کی اجازت کوئی نہیں اپنے جائے مقام پر واپس آگئے عرض کرنے لگے باری طالع کل یہی آدمی گناہگار تھا آج نیکوکار بن گیا کیا اس نے پہاڑوں جتنا سوننا صدقہ کر دیا الہی کیا اس نے دریا کے قتلوں جتنے پیسے خرد کر دیئے پروردی گار یا عالم من دو من چاندی تیرے راستے میں دے دی الہو العالمین کیا سچی توبہ کر لی فرمائے موسیٰ ایسی کوئی بات نہیں الہی کل تک تو گناہگار تھا ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا برکی دار یہ تھا آج نیکوکار کیسے بن گیا اور مائے موسیٰ جب یہ رات کو اپنے گھر واپس آیا اس کی بیوی اس کے آگے کھانا رکھنے لگی اور کھانا رکھتے رکھتے اس کے پاس بیٹھ گئی موسیٰ علیہ السلام جب یہ روٹی کھانے لگا اس نے اپنی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا سالن میں ڈبو گیا اپنے موں میں ڈالنے لگا اچانک اس کی نظر اس کی بیوی کے اوپر پڑ گئی اللہ اکبر بیوی کو دیکھتا ہے کہ تو پٹا اپنے چہرے پہ رکھ کر رو رہی ہے کہنے لگی بھلی مانس تجھے کیا ہوا کسی نے تجھے کہہ دیا کسی نے تجھے گالی دے دی کوئی تیرے دروازے پہ آکے تجھے چھیڑ کے چلا گیا مجھے بتا میں ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دوں گا بتا کس کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی بیوی نے ہاتھ کا عصارہ کر کے کہہ دیا انگلی کا عصارہ اٹھا کر کے کہہ دیا انگلی اٹھا کے کہہ دی تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کے ہاتھ میں رکھ کر کے لگا بتا میں نے تیرا کیا بھگاڑا بیوی نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیئے اور کہنے لگی اللہ اکبر جس رب کو تو مانتا ہے تجھے اسی رب کا واسطہ گناہ کرتے کرتے تو نہیں تھکا لوگوں کی باتیں سنتے سنتے میں تھک گئی جب تو گھر سے نکل کے جاتا ہے بھلے والی عورتیں آکے تیرے بارے میں بات کرتی ہیں میرے سے برداس نہیں ہوتا تیری مہربانی اگر تجھے سے میں تجھے میرے سے پیار ہے تو گناہ چھوڑ دے اے موسیٰ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ کے اندر تھا اللہ اکبر بیوی کی اس بات سے اتنا شلملڈا ہو گیا اس نے اپنا پچیرہ پیچھے دیوار کی طرف کر لیا اور دیوار کی طرف دیکھ کے کر کے یوں کا آسمان کی طرف دیکھا میرے موسیٰ اس نے زبان سے نکا ماف کر دے بلکہ دل سے روکے کہا اللہ مجھے ماف کر دے فرمائے موسیٰ اس کی آنسی آنسوں نکلا مجھے اتنا پسند آیا میں نے سارے گناہوں کو ماف کر دیا مال کے کھڑ جانے پہ رونے والو اولاد کے نہ ہونے پہ رونے والو بیٹی گھر بیٹھی ہے شادی نہ ہوئی رونے والو کبھی اللہ کے لئے رات کو روکے دکھا دیا کرو تنہائی میں اپنے اللہ سے ملاقات کر لیا کرو رات بارہ بجے یا ایک بجے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ رات کو وضو کر کے بستر پر آکے سوتا ہے فرمایا رات کو سوتے سوتے کروٹ بدلتے بدلتے دو گھنٹے بعد مفہوم عرض کر رہا ہوں چار گھنٹے بعد اگر اس کی آنکھ کھل گئی ابھی آنکھیں مر رہا تھا ابھی تین بجے چار بجے فجر کی نماز کا وقت نہیں تھا کروٹ بدلتے بدلتے آنکھ کھل گئی فرمایا اس وقت جو بھی اللہ سے دعا کرے گا پروردگارِ عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو کروٹ بدلتے دعاوں کو قبول کرتا ہے وہ تیرے میرے سجدے قبول کیوں نہیں کرے گا بھار بھار آواز دیکھے کہتا ہے ہم تو مائل بگرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں یہ کیسا میرے سے پیار ہے میرے سے پیسے مانگنے آتے ہو میرے سے مال مانگنے آتے ہو میرے سے دکان مکان مانگنے آتے ہو کوئی ایسا نہیں آتا جو میرے سے مجھے ہی مانگ لے کسی کو عورت سے پیار ہے عورت کو مانگ لیا کسی کو بیٹے سے پیار ہے بیٹے کو مانگ لیا اوے میرے بندہ ستر سال کی نمازوں کے سجدے میں سلام پھیرنے کے بعد کبھی مجھے بھی تُنہیں مانگ کے دیکھا میرے پیار کو مانگا اس پیار کے پیچھے تُنہیں اپنے آپ کو برباد کر لیا اس پیار کے پیچھے تُنہیں اپنی جسم کو برباد کر لیا جو پیار مرتے ہی ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا اس پیار کو بھی تو مانگ کے دیکھ جو پیار جنت کے اندر کرے ساتھ جائے گا بھاگ رہے دنیا کے پیچھے لگے پڑے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں اگر فرصت ہے تو وضو صحیح کرنے کی فرصت نہیں علماء اکرام نراز نہ ہونا میں آپ کی دعا لے کے بات کہوں تو نراز نہ ہونا ٹھیک ہے نوافل کے اندر گنجائش رکھ دی گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی کے نفلوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ مسافیر ہو سفر میں ہو اسٹیشن پر ہو ہسپتال کے باہر کھڑے ہو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پوری نواد نہیں پڑھ سکتے چلوانا تو سنت اور ویتر پڑھنے کی گنجائش ہے میرے عزیزو فرصت پڑھنے کی گنجائش ہے سنت نفل چھوڑنے کی گنجائش ہے اگر نہ میرے عزیزو سامنے گھر موجود ہیں اور جا کے ٹونٹی ٹونٹی دیکھنا ہے اور جا کے خبریں سننی ہیں اور جا کے گھر کے اندر بیٹھ کے دائبائیں کی باتیں کرنی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسے آدمی کو نفل معاف کوئی نہیں یہ تو آپ کا جگر ہے کہ آپ نے کہہ دیا یہ تو میرا بڑا گرگی گردہ ہے کہ میں نے کہہ دیا سنتی تو ہے اثر کی سنتی تو ہے پڑھ لو سواب ہے نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں یہ تو آپ نے ہس کے دکھا دیا ٹھیک ہے جی مولی صاحب نے کہہ دیا سنتی تو ہے کر لو سواب ہے نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں اب بے کعبہ کی قسم یہ تو عبدالحنان ہے کہ آج صدیق کی اکبر کھڑا ہوتا کوئی اس وقت کہتا کرو سواب ہے نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں اب بے کعبہ کی قسم صدیق تیرا میرا موہ توڑ کے رکھ دیتا کہ اس کی محبت میں ہم نے تن کے کپڑے اتار دیئے اس کی محبت میں میں نے بیٹے کو للکار دیا تھا جب میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا اب باب بدر کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آ گیا میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق نے روٹی دے کے ماری اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بیٹے تو میری تلوار کی زد میں آتا میں بیٹا نہ دیکھتا محمد کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا کونسی ہواوں کے اندر اپنا ایمان لے کے بیٹھے ہو جو دس روپے پہ بک جائے آج امریکہ کا آج کینیڈا کا ویزا ملے میرے عزیزوں اگر خانے کے اندر بہت سارے لوگ زکاة نہ دینے کے چکر میں خانے کے اندر کیا لکھوا دیتے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کلمہ پڑھنے والے نے کہا دیا ہمارے سے تو کافری اچھے پتہ نہیں تجھے اثر ہو یا اثر نہ ہو لیکن زہرہ کے بابے کو ضرور تکلیف ہوتی ہے بارہ ربیل اول کا دن آیا ربیل اول کا مہین آیا کتنے کیک کٹے کتنے ہپی برس ڈے تو یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی اس میں گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چھری چلانے والا کیک کٹنے والا کوئی آماد بھی نہیں تھا پیرے طریقت رہبر شریعت تھا اس کیک کٹنے والے سے کہہ دو تو کیا سمجھتے ہیں خوضر کوسر پہ جا کے جامع کوسر پیے گا خدا پاک کی قسم اس وقت لے کیا بنے گا جب صدی علی تیرا گرے بان پکڑ کے کھڑا ہوگا صلحہ دیبیہ کا موقع ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں قراردار لکھے جا رہی ہے سرائط لکھے جا رہی ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا علی کاغذ کلم لے لیں اور لکھ دے اللہ کا نام لے کے کہ یہ قراردار یہ سرائط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا مکہ بلبلہ اٹھا جب صدی کے اکبر نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا مکہ کے سردار آپ پیسے باہر ہو گئے مکہ کے سرداروں کی آنکھوں میں خون اتر آیا آپ نے فرما کیا ہے کہ علی سے کوئی یہ مٹائے یا کار دے اگر تجھے محمد الرسول اللہ مان لیا تو ہمارا جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا آپ نے فرما علی کہ جی یا نبی کہ علی اپنے کلم سے اپنے ہاتھ کی ملی سے اس نام کو کار دے آیت علی کی چیخ نکل گئی کاغذ پہ کلم چھوڑ کے پیچھ چھٹ گئے کہ یا رسول اللہ حکم تیرا سر آنکھوں پر گردل تو کٹا سکتا ہے تیرے نام پہ کلم نہیں چلا سکتا ہے باکین کے مسلمانوں ٹیکس لارا والپنڈلی رواز سے آنے والوں مجھے بتاؤ تو سیم کون سی کٹیگری کے مسلمان ہیں بولا چار پانچ دل پہلے میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا میں نے کہا مجھے داڑی کٹانے والے پر ارمال کوئی نہیں مجھے ان ہاتھوں پر رونار ہے جو ہاتھ روزانہ سو سو زننت پر اس طرح چلاتے ہیں ایک آج بھی چیخ مار کے ممبر پر آ گیا سٹیج پر آ کے کہلے مولی صاحب دعا کرو آج کے بار گردل تو کٹ جائے گی لیکن ان ہاتھوں سے داڑی نہیں کٹے گی ہے تو یہ چار بال پاور اس کے اندر اتنی ہے قبر میں لے جا کے دیکھ لے خدا پاک کی قسم ہے یہ چیرے پر داڑی نظر آ گئی تو فرشتے سوال کرتے شرمائیں گے پوری دنیا کا سڑے پانچ عرب کافی رسول اللہ کا دشمن ہے مسلمانوں تم محبت کا اللہ اکبر تم غلامی کا لبادہ میں آپ اوڑ کے ان سے بڑی دشمنی نہیں بھا رہے ہیں نکاح پڑھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پڑھا ہے صحابیات کے نکاح پڑھا ہے صحابہ کے آپ نے ختمہ مسنونہ کے بعد جو پہلی آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ حق توقاتی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَالْتُمْ مُسْلِمُونَ آپ کے بچوں کے نکاح ہوئے ہیں مولی صاحب نے آیت پڑھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نکاح کے ختمے میں تقریب بنی آیت پڑھی اے لوگو جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کہ مت مرنا مگر مسلمان یعنی فرما بردار ہو کر بھلا کوئی تکملتے ہیں شادی خوشی کی تقریب ہوا موت کا پیغام سنایا جا رہا ہے اس نوجوال کو جس نے آر نوٹوں کا اس نوجوال کو جس نے کلہ اور شہربانی پہنی ہے اس آیت میں اسے پیغام دی جا رہا ہے ان براتیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے تم اس کے گواہ بل کے آئے ہو تم اس کے زامر بل کے آئے ہو خبردار خبردار جو لے کے گھر کے اندر جا رہا ہے اس کے حکموں کی پمالی اس کے حقوق کی پمالی نہ ہونے دینا پرلا قیامت کے دن اس کا بیڑا غرق ہوگا تو ہوگا لیکن لگڑے کے اندر میں وہ رہ بھی آ جائیں گے شادی اس کی ہوئی سیرے ہم نے گائے شادی اس کی ہوئی بھگڑے ہم نے ڈالے شادی اس کی ہوئی بھگڑے لوگوں نے ڈالے ڈول بجائے کھانے ہم نے کھائے اگر بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں تبلیغ مالو اللہ تمہیں جزائے خیر دے میرے ابھی اللہ کے وضل سے گائے گائے وقت لگتا ہے اللہ برکت عطا فرمائے لیکن آیاں کے مار کھا جاتے ہیں میرے عزیزو مسجد کے دروازے پہ کوئی ریڈی والا نہیں چھوڑتے کوئی جتی گاٹنے والا نہیں چھوڑتے کوئی مزدور مستری نہیں چھوڑتے ہر ایک کو استقبال کر کے اکرام مسلم کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر آ رہے ہیں بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں خیر اکم خیر اکم لیا حلی والا خیر اکم لیا حلی اے لوگو تمہیں سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کیلئے اچھا پھر اُل نے فرمایا والا خیر اکم لیا حلی اے لوگو میں سارے نبیوں کا سردار ہوں لیکن جس دن میرا جنازہ اٹھے گا نہ ہو ازواج متحرات کے حجروں کے دروازے بجانا اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کوئی عورت میرا شکوہ کر کے نہیں دکھائے گی کہاں کی سرداری کہاں کے راجے کہاں کی غیرت ہیں دکال کے اوپر بیٹھ کر اپنے بیوی کے گلے کر رہے ہیں کہاں کی چودرانی کہاں کی سردارن ہیں کہ بیوی گھر سے شور چلا گیا پڑوسل سے بلکہ گھر کے اندر کام کرنے والی سے اپنے شور کے گلے کر رہی ہے ارشاد فرمایا مفہوم ارض کر رہا ہوں فرمایا جو عورت نماز پڑھے نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اس دعا میں اپنے شور کا نام لے کے دعا نہیں کر دی فرمایا میرا پیغام اس عورت کو دے دو کہ تیری نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شور کا میرے پہ کیا کہے اللہ اکبر یونیفرمایس کے کپڑے دو یونیفرمایس کے لئے روٹی پکا یونیفرمایس کے لئے ساری رات کھڑی ہو جا جب تجھے بٹھائے بیٹھ لٹھائے لٹھائے لیٹھ جا بہرچی خانے میں بیجے چلی جا اللہ اکبر کتنا بڑا اونچا مقام بیوی کو شور کے ذریع شور کو بیوی کے ذریعہ ملا فرمائے اگر تیرے اس ناک کے سراخ میں پھل سی نکل کے پھوڑا بل جائے وہ پھوڑا بل کے اس تیری ناک سے میں نے لگ جائے وہ پیپ بیتے بیتے چہرے پر آ جائے تیری بیوی زبان نکال کر اس پیپ کو چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق سی رب میں نے پورے کرنے کے میری بیوی نے بھی اللہ اکبر میری بیوی نے پورے کرنے کے میں نے بھی فرمایا خبردار تیرے پر تو دھری ذمہ داری ہے قیامت کا دن ہوگا نماز کا سوال تیرے سے روزے کا سواب تیرے سے زکاة حج کا سوال تیرے سے لیکن جب تیرے اخلاق کا سوال کیا جائے گا فرمایا پرچہ تیرا ہوگا حل تیری بیوی کرے گی خبردار اخلاق کا جب پرچہ آئے گا کہ گھر میں تیرا کیا سلوک تھا فرمایا تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا تیری بیوی کو لاکہ کھڑا کر دیا جائے گا پروردگار یا علم حلال فرمائے گا مطا مطا باہر تو اس سے سلاف کیا کرتے تھے باہر تو یہ محلے کی صفائی کیا کرتا تھا گلی کی نالیا صاف کیا کرتا تھا لوگوں کے گھر سلائی وشیل پہ جایا کرتا تھا زکاة کے اندراتے کے ٹھلے تقسیب کیا کرتا تھا دروازے پہ لوگ اسے کتنی دعائیں دے کی جا کرتے تھے اس کے نام کے ساتھ الحاج راجہ صاحب لگا تھا جو ادھری امان بٹ صاحب کشویل لگا ہوا تھا پتا گھر کے اندر کیا سلوک تھا اور میرے چاند اگر بیوی نے سر جھکا دیا اور اس کی آنکھ میں آسوں کا پانی آ گیا تو تیرے میرے سجدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اے میری بندی جب دنیا کلدر بیجا تو ایک کالے رنگ کا تلوی تلوی وجود پر نہیں تھا پتا اتری گردن پر نشان کیسے پڑا اگر بیوی نے شور کی طرف دیکھا شور کو اللہ نے کہا خبردار آج نہیں بولنا اللہ اکبر میری بندی بول تو کیا بولتی ہے کہے گی الہی جون جولائی کا مہینہ تھا گرمی کا موسم تھا یہ سبزی گوش لے کے آیا اور اس نے کہا دو گھنٹے کے اندر کھانا تیار چاہیے میرے کھانا تیار کر دیا اللہ اکبر سارے لواز مہت اس کے در کی وجہ سے تیار کر دیئے جب یہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھوڑا سا نمک دیز ہو گیا اس نے پلیٹ اٹھا کے میرے موپر ماری جس کی وجہ سے میری گردر پہ چھالا پڑ گیا اللہ ورمائے گے بس کر بس کر جس کا وکیل کوئی نہ بنا اس کی وقالت محمد الرسول اللہ کرے گا ادھر آ سالن نمک زیادہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو یہاں چھالا ڈال دیا کتنے اس خدموں سے چل کے زناوں کے اڈے پہ گیا میں نے کبھی تیرے پیروں میں چھالے ڈالے جس جگہ تو موکالہ کر رہا ہوتا ہے السان جل کے علاوہ وہاں کے جانوروں کو بھی پتا چلتا ہے کہ تو آج موکالہ کر رہا ہے بتا میں نے دنیا میں کبھی ظاہر کیا تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں پہ میں نے پردے ڈال دیئے اس کے نمک زیادہ ہونے پہ تنے بدلے لئے آج میں بدلہ لوں گا پھر دیکھ تیرا کیا بنے گا حکومتوں پر تفسرے کرنے والوں حکومتوں پر ملک کے حالات میں تفسرے کرنے والوں جاؤں اپنے گھروں کا حال دیکھو گھر کے اندر ساری اپوزیشن تیار گھڑی ہے تمہاری اسمبلی کا سپیکری بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے جب سے تیرے گھر میں آئی مجھے کبھی سکون کا سانس نہیں ملا ہے اس اسمبلی کے ایمین نے کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا باپ اللہ کسی کو نہ دے اللہ اکبر اس اسمبلی کی ایم پی اے کہہ رہی ہیں بیٹیا کہہ رہی ہیں پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کیسا باپ دیا کبھی اس نے میں سکھ کا سانس ہی لینے نہیں دیا روزانہ نہیں کہانی نہیں کہانی آپ کے میرے گھر میں ہے مجھے ایمان دری سے بتاؤ بیوی سے ہستے بیوی کے ساتھ ہستے کتنا عرصہ گزر گیا یاد ہے کہ وہ سہدہ بیوی کے سامنے بیٹھ کے اس نے تمہیں ہسایا ہو تم نے اسے ہسایا ہو اور دونوں کو دیکھ کے اللہ ہس پڑا ہو یاد ہے کہ بھی مالکِ کائنات کبھی آپ کو ہسی آئی فرمایا میرا حبیبہ جا اپنے بند میرے بندوں میں اپنی امت میں اعلان کر دے تمہارا اللہ بھی ہستا ہے رائی ونڈ کے اجتماع پہ ہستا ہے نقش بندی قادری اجتماع پہ ہستا ہے سورورد کی اجتماع پہ ہستا ہے فرمایا وہ اپنا اپنا مقام ہے الہو لعالمین تو کب ہستا ہے فرمایا جب بندہ حج عمرے کے لئے جائے احرام کی دو چادرے پہل کر گرمار چھوڑ کر اللہ اکبر اسمان کا دو بدر والی چپل پہل کر جب مجھے کہتا ہے اللہ اللہ مالبئی فرمایا اس بندے کی حالت کو دیکھ کے میں اللہ کو ہسی آ جاتی ہے الہو لعالمین آپ کبھی اور بھی ہستے ہیں فرمایا ہاں میرا بابو بلال کر دے بیاں بیوی سو رہے ہو تحجد کا وقت ہو بیوی کی آنکھ کھل جائے وہ شور کو اٹھائے اگر شور پہلے اٹھ جائے تو بیوی کو اٹھا کے کہ چل اٹھتا ہے حجد پڑے اللہ کو یاد کر لے فرمایا منظر مجھے اچھنا سوانہ لگتا ہے میں عرض کا مالکی سے دیکھ کے ہسنے لگ جاتا ہوں چائے بنا کے دے دے کھانا تیار کر دے ناشتہ بنا کے دے دے اس بات پر تو میں نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا کبھی نماز کے لئے میں نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضرور اعلان سنو ایک بچہ گم ہو گیا فلانا نام ہے فلانے رنگ کے کپڑے پیان لکھے چاہے فلانے رنگ کا جوتا پیانا ہوا تھا قد اتنا تھا نام بتا سکتا ہے یہ نشانی ہے نا واکڑ والوں میں اپنے علاقے سے آیا اور یہاں آ کر مجمع میں اعلان کر کے جا رہا حضرات ایک اعلان سنو انسانیت گم ہو گئی نشانی اس کی یہ تھی اس کے اندر کردار تھا نشانی اس کے اندر یہ تھی اس میں اخلاق تھا اللہ اکبر اس انسانیت کی نشانی یہ تھی کہ اس کے اندر ماں باپ کا پیار تھا بھائی بھائی کا پیار تھا بہنوں کے ساتھ اچھا برتا ہو تھا اللہ اکبر غریب کا خیار رکھا جاتا تھا اس کے اندر یہ تھا قرآن کی تلاوتی راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا تھا اللہ کے نام پر لبے کہنا تھا حضرات انسانیت میرے سے گم ہو گئی میری زندگی سے نکل کر پتہ نکا جا کے گم ہو گئی اگر تمہیں ملے تو تم بھی لے لینا مجھے ملے تو مجھے بلہ کے دے دینا جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال کے دیکھو جیب سے ہزار روپے کا جیب سے پانسو کا نوٹ نکال کے دیکھو خدا پاک کی قسم تکڑا آدمی پھوک مارے پانچ فٹ جا دور جا کے گرے گا لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دیا ہے جب سے اس نوٹ کو قیمتی سمجھا بیوی بیوی نہیں رہی شور شور نہیں رہا اولاد اولاد نہیں رہی بیٹی بیٹی نہیں رہی بیٹا بیٹا نہیں رہا جب تک ایک معاشر کا نوٹ خدا پاک کی قسم ہے بائیس سال کی بچی کی جھولی میں نہ آئے اسے کوئی اپنے لے ساتھ جانے کو تیار نہیں جا میں مسجد اقصہ میں آنے والوں جب تم مزار سے گزرا کرو اللہ اکبر ہم تو دلات اسی سفر پر جاتے ہیں میرے عزیزوں کسی روڑ پر کسی شہر سے جب گاڑی گزرتی ہے کہیں نہ کہیں میرے عزیزوں گاڑی کے اندر ڈالیں مزدہ کے اندر کہیں سے کئی ٹرک کے اندر فنیچر جہیز جاتا نظر آتا ہے دل سے آواز نکلتی ہے پتہ نہیں غریب کی بیٹی آج کتنے لاکھ کے اندر فروخت ہوئی ہے شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے اللہ جا دیتا بہو کچھ ہے جی ہمیں جہیز نہیں چاہیے لیکن ہمارا بچہ ذرا سیاسی آدمی ہے دو سو براتی لے کے آئے گا اسے برگی بڑا گوشت نہ کھلانا بس روٹی اچھی کھلا دینا خدا پاک کی قسم ہے جب تیرے موں سے جملہ نکلا غریب کا ساس اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے جاؤ میرے کہنے پہ کسی غریب کے دروازے کو بجا کے دیکھو جب سے بیٹی جوان ہوئی کبھی ساری راست ہو کے دیکھا تو کسی کے کہنے پر اپنے ہاتھ کی اٹھی اتار کے نہیں دیتا وہ تیرے کہنے پر اپنے بیس سال کا جگر کا ٹکڑا کٹ کے دے رہے اب بھی کہتا ہے روٹی اچھی کھلا دروازے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ کی ڈولی لخصدی لینے کے لئے کھڑے ہیں حضور تشریف لے کے آئے امیہ سلمہ سے فروایا امیہ سلمہ علی اپنی امانت لینے آیا ہے اب بجی روٹی پکا دو کا بیٹیو تو تو روٹی کی بات کر رہی ہے تیرا باب تو تجھے ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی سیدہ امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی چادر لے کے آئے حضور نے دیکھا سولہ پیوت کپڑے کے سترہ چمڑے کا وہی کھڑے ہوگے آبدید آنکھیں آنکھوں سے آنسوں نکلے لگے اللہ اکبر وہ جلت کے موتی نہیں کرنے لگے فرمایا بیٹی تیرے پاس دو راستے ہیں اگر چائے میں آسمال کی طرف دیکھوں جلت کے ریشب کے جوڑے زمیل پر اتر جائیں لیکن میری بیٹی تیری اس رخصتی سے میں نے اپنے قریب امتی کلمہ پڑھنے والے کو سبق دینا ہے اے میری بیٹی دو ہی تیرے پاس اوپشن ہیں دو ہی تیرے پاس راستے ہیں یا ریشب کے جوڑے لے لے یا جلتی عورتوں کی سرداری کا تاج لے لے بیٹی بھی تو رسول اللہ کی تھی اپنے باپ کے گلے سے لگ کے رو کے دکھایا اب باپ پیوند والے کپڑے پیل کے جاؤں گی تاکہ دنیا والوں کو بتا دو کہ شادی کے لیے کوئی گوٹے کا جوڑا ضروری ہونا نہیں لال جوڑا کوئی ضروری نہیں اگر نبی کی بیٹی پیوند والے کپڑے پیان سکتی ہے تو غیرت رکھنے والوں تیری میری بیٹی ساتھے لباس میں کیوں نہیں جا سکتی ہے نکاح کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پونے تین تولے چاندی حکمہر میں دی دی فرمایا لوگو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو پونے تین تولے میں گزارا ہو جائے گا بیٹیوں کو دیا کرو میں محمد فاطمہ کے نکاح کے وقت ایک سو اکتیس تولے چاندی حکمہر میں دلوارا ہوں کتنی بڑی میرے عزیزوں یہ بات ہے دس دس بیس بیس لاکھ روپے کا چاندی حال کے اندر کھانا دیا جاتا ہے بیوی کو پانچ ازار کا حکمہر نہیں دے سکتے اللہ اکبر معلوم ہوا تمہیں معاصلے کی روشن خیالی سے پیار ہے آمنہ کے لحال سے پیار کوئی نہیں بڑے بڑے سرداروں مال والوں تمہاری میری وجہ سے پتہ نہیں کتنی بچیاں کا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ملیوے کے پیسے جائز کے پیسے شادی کے پیسے کہاں سے لائیں خیبر کے مدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اللہ اکبر میرے عزیزوں خیمہ لگایا گیا غالمہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیمہ لگا دیا گیا رات میرے پیغمبر نے گزاری صبح اٹھے ساوہ اکراب پاس کڑے ہیں اور میں بہت سمجھ گیا تم چاہتے ہو ولیمہ کھلاو اللہ اکبر جی یا رسول اللہ شادی کی خوشی کا ولیمہ نہیں کھلاوگے چھے چیزیں پوری شادی کے اندر ہیں دو فرض ہیں ایک واجب ہے تین سنت ہے فرمایا لڑکے کو کہہ دیا مولی صاحب نے کہ میرے تیرا نکاح اس سے اتنے میں کر دیا تجھے قبول ہے لڑکے نے کہاں جی یہ آفر ایکسپیٹ جاب و قبول یہ ایک ماہ ایک ایک فرض ہے میرے عزیزوں دو شادی کے گواہ دو فرض ہے حق مہر تیسرا واجب ہے تین سنت ہے خطبہ پڑھنا سنت ہے چوارے یوں کر کے اٹھا کر نکاح براتیوں کی طرف پھیک نہ یوں کر کے سنت ہے تیسرا آپ نے فرمایا ولی ماں سنت ہے باقی مہدی کرو اپتن کرو ڈھولک بجاؤ فرمایا اس سے میرا کوئی تعلق کوئی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علی ماں نہیں کھلائیں گے آپ نے فرمایا کرو ولی ماں اللہ کے نبی کیا کریں بکرے پکایا کیا کریں آپ نے فرمایا تم نے ناستہ کر لیا کہ نہیں فرمایا اپنے خیموں میں ناستہ نہ کرنا خیبر کے میدان میں دسترخان لگا خیبر کے میدان میں دسترخان لگا کوئی خجوریں کوئی شتو لے کے آیا کوئی گھی کوئی شید لے کے آیا سارے بیٹھ کے کھانے لگے آپ بھی ان کے درمیان بیٹھ گئے فرمایا مجھے نہیں کھلا ہوگے اللہ کے نبی آئیے آئیے ہرے ایک کی خواہش تھی میرے پاس بیٹھے میرے پاس بیٹھے ہرے ایک کی خواہش تھی میری تھالی میں کھائیں مجھے کھلائیں میرے سے کہیں پاک پیغمبر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے خجورِ نواتور مارے اور میں تمہارا ناشتہ ہو گیا میں محمد کی شادی کا علیمہ ہو گیا اسلام تو بڑا سستا تھا لیکن آپ نے میرے نیگا کر دیا اسلام کی مہارے تو بڑی سستی تھی اوے لوگو جب بلال جیسا غریب اسلام حاصل کر سکتا ہے تو مکٹ والو تیرے میرے میر جیسا کیوں نہیں حاصل کر سکتا منا نہیں فرمایا میری سے منا نہیں فرمایا مکال کونٹیوں سے یا ایواللہ دین آمنو قلوم الطیبات اچھا دیا تو اچھا پہنو اچھا دیا تو کفرانِ نعمت نہ کرو بلکہ ظہارِ نعمت کرو کہ اللہ نے اچھا دیا اگر نہیں ہے تو اچھا حاصل کرو نہیں ملتا تو ایک دوسرے کی قتل و غارت تو مت کرو اچھا حاصل کرنے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا تو مت کرو آج یہی وجہ ہو رہی ہے کہ اچھے کے چکر میں جو پاس تھا میں نے وہ بھی کھو دیا سادی سی زندگی گزاری ہے پوچھو علماء اکرام سے بیٹھیں یہ وقت کے ولی بیٹھیں انہیں بتاؤ کونسی شریعت کے اندر کونسی شریعت میں مسجد کو تعلی لگانا جائز ہے ہے ہی نہیں مسجد کو تعلی لگانا چوبیس گھنٹے دعویٰ دیتے ہیں چوبیس گھنٹے مسجد آباد اور تعلی لگا رہے ہو اس کی وجہ یہ مسجد خوبصورت بنا دی مسجدوں کی دیواروں پر قلینوں پر محنت کی مسجد کے نمازیوں پر محنت نہیں غریبوں سے چندے مانگ رہے ہیں امیروں سے چندے مانگ رہے ہیں غریبوں کے اگر نکلو اللہ کے راستے میں نہیں غریبوں سے چندہ مانگتے ہیں میرے نبی نے مانگا اور امیروں کو کہا آؤ نکلو اللہ کے راستے کے یہ سارے کام الٹ ہو رہے ہیں تو نتیجے بھی پھر ایسے نہیں کر رہے ہیں مسجدیں کروڑ دو دو کروڑ روپے کی بنی لیکن چار آدمی مسجد میں فجر میں تو ہوتے ہی کوئی نہیں میرے اللہ نے جن کو یہ سعادت تطا فرمائی اپنا گھر بنانے کی ان کو چاہئے کہ دروزانہ دو رکا شکرانے کے پڑھا کریں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا بس آخری بات ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا وَإِذْ عَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ دیواریں کھڑی جب چار دیواری چھت سویت مکمل ہو گئی ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچ گیا چار پہاڑوں سے جبرائیل پتھر لے گئے پتھروں کا بھی التخاب جگہ کا التخاب پانی کا التخاب مستری کا التخاب مزدور کا التخاب ان کی خدمت کرنے والی روٹی پکانے والی کا التخاب اجرت دینے والے کا التخاب جب چاروں پہاڑوں کے پتھر لگ گئے ایک پتھر باقی بچائیل آئی اسے کہاں لگاؤں جبرائیل علیہ السلام واپس آئے کہہ لگے خلیل اللہ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے ملے کر مسل کر بریتہ سا بنا دے پھر اس مٹی پر پھوک مار کے ہوا میں اڑا دے عبرہیم علیہ السلام نے مٹی پر پھوک مار کے ہوا میں اڑا دیا آدھن فانن آنکھوں سے مٹی ہو جلو گئی کہہ الاولا لامیل کیا بنا کہ جبرائیل بتا دے یہ مٹی کے ذرے میں نے پوری دنیا میں وہاں وہاں گرا دیئے جہاں قیامت سے پہلے میں اپنا گھر مسجد کو بنانا آئے چار ہزار سال پہلے پھوک لگی درہ یہاں کے گرا کس کی طاقت ہی کے جگہ دے کس کی طاقت ہی کے پیسہ دے کل بھی فضل اللہ و بھی رحمتی کتنے بڑے بڑے ملانر پڑے لیکن ریڈیو والوں کو اللہ نے بھلایا ہوا ہے جاؤ جا کے کسی کا دروازہ بھی ان کے گھر کا بھا جاؤ اسے پدہ ہی نہیں میرے بیک کے اندر کتنا پیسہ ہے اے لوگو تمہیں پاک پیغمبر ابراہیم چار ہزار نبیوں کا باپ سکلا کے چلا گیا ربنا تقبل بینا اللہ کا التا سبیو لالیم جب گھر بنایا یونی کا پکے پر نام لکھ دو یونی کا مسجد کے دروازے پر نام لکھ دو پر میں ربنا تقبل الہی آج رہ تو بھی آ جا اٹھے والے ہاتھ نہ دو اسمائیل گارے والے ہاتھ نہ دو جس تسلیم گارہ اٹھاتا تھا پاس تھا کہ کھڑا ہو جا تاکہ اس برتل پر بھی اللہ کو پیانا جائے اس سے مانگنے کے لیے تکبر نیاجزی کا ہونا ضروری ہے مسجد میں آئے پکا تلاس کر رہے ہیں کپڑوں کی بھی اٹھی چہرے کی تلاس کر رہے ہیں جوتوں کو سرطلہ کرنا رکھنا ہے میرے عزیز و حفاظت کے درجے میں صحیح ہے ہاتھ مار کے دیکھ رہے ہیں مٹی ہے گلدی موبائل دیکھ رہے ہیں کبھی گھڑی دکھا رہے ہیں کبھی کپڑوں کی ماہ دکھا رہے ہیں اللہ فرشتوں میں دیکھے کہتا ہے اس بد مخصے کو میرے اسے مانگ رہے آیا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے اس کی جولی کیا کر تو دیکھو اس کا مانگنے کا ایکسل سٹائل تو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے پاک پہ غمبر رو رو کے آنسو ڈاڑی پر آگے ربنا تقبل بینا کرون رو پہ کی مالیت سے نہیں مالتا دعا سو سے مان جاتا ہے ماں باپ کے سابنے بچہ رو ہے کہتا ہے بس کر کلے جب پھڑتا ہے خدا کے سابنے رونے لگے اللہ فرماتا ہے بس کر رحمت کا دریاج ہوش میں آگیا ہے بس کر بس ربنا تقبل اللہ یہ قبول فرمالے جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے اپنا کارڈ دیتا ہے بلڈنگ بناتا ہے اپنا نام لکھواتا ہے بلڈنگ بناتا ہے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کارڈ بناتا ہے بس بھی کارڈ دیتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو دے دینا الہی میں نے کائنات کے اندر سب سے اونچا تیرا گھر بنایا کیسے پتہ لگے گا ٹھیکے دار کون تھا مصری کون تھا مزدور کون تھا اللہ نے اسی وقت اس پتھر کو کم دے دیا جس پہ خدا کا پاک پیغمبر ابراہیم کھڑا تھا فرمائے ابراہیم علیہ السلام تیری مشہوری میں نئے انداز سے کراؤں گا لوگوں کی مشہوری نام سے ہوتی ہے میں تیری مشہوری تیرے پیروں سے کرواں گا پتھروں اس کے نشانوں کے اس کے پیروں کی تصویر اتار کے اپنے اپنے آپ اندر عکس کر لو جب میرا نبی یہاں آئے گا میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کا عمر سندھی کا آئے گا ابراہیم تیرے پیروں کے نشان کو دیکھیں گے عمر کے دل میں آئے گا یہ ابراہیم کے جائے قدم ہے میں نماز ادا نہ کروں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو دے کر عمر کے دل میں خیال آئے گا میں قرآن زمیل پر اتاروں گا اور کہوں گا یہ میرا مستری میرا گھر بنانے والا اس کی عاجزی مجھے اتنی پسند آئی جب تک اس کے قدموں والی جگہ پر دو رکا تفیلہ دانی کرے گا میں اللہ تیرے حجم رے کو قبولی نہیں کروں گا جو خدا کے لئے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے بیٹا دیا اولاد دی خاندان دیا اللہ اس کے قدموں کی بھی عزت کرواتا ہے جو اللہ کے آگے اکڑ کر کے دکھاتا ہے اللہ اس کے سر کو مغروری کو اللہ خاک میں دنیا کے اندر ملا دیتا ہے میرے چانج میرے پیاروں خدا کے واسطے عمل کرنا مشکل نہیں عمل کو قبر میں ساتھ لے جانا بڑا مشکل ہے نیکی کرنا مشکل کوئی نہیں نیکی کو قبر کے اندر لے جانا مشکل ہے آج اب نیکی کرنے میں بڑے بڑے پہاڑ لگتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ صرف کفل قبر کے اندر لے جا رہے ہیں ہاگ کی زبال کی ہاگ کی قدموں کی جسم کی دل کی نیکی آج کر لو کل قیامت کے دل تیرے میرے کام آئے گی